السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اپریل فول کے حوالے سے کہ اب کئی لوگ کل مزاق کریں گے ہسی مزاق میں جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ کو فروغ دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا کیا چیز ہے اور وہ ان کے لیے جھوٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک چیز بن گئی ہے کہ جی اپریل فول بنانا ہے تو جی اب وہ جھوٹ اس میں جتنا مرضی جھوٹ بولوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے لیے میں حدیث بیان کروں گا جسنا بھی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو لگائی تھی کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف جبکہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرص سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے تین دفعہ ہلاکت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی برباد ہو جاتا ہے وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اور صرف اس غرص ہے کہ لوگ ہنسیں اپریل فول میں بھی زیادہ تر لوگوں کی غرص کیا ہوتی ہے جھوٹ بول کے کہ لوگ ہسیں اپریل فول منایا نا اور اگر وہ فول بن گیا تو لوگ ہستے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولیں اپنے بچوں کے سامنے بھی سچ بولیں ان کو تلقین کریں کہ سچ بولیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیر تکناہ فرما جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ